آئی ایم ایس کے سٹاف میٹنگ کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے اس کے مدارے پاکستان کو جو کرس کی فراہمی ہے اس پر جاری دیکھنے کی سفارش کی گئی ہے اس پروگرام پر پاکستان اور آئی ایم ایس کی گزیسہ چند مار سے بحث چل رہی تھی اور اب سٹاف میٹنگ کے بعد جار سے آپ نے کہا ہے کہ اب اس کا جو آخرہ فیصلہ ہے وہ آئندہ چند روز میں ہوگا جسو جو آئی ایم ایس کا اس پر دو خورد ہے وہ کرے گی اور اس کے بعد پاکستان کو کچھ اگلی جو کرس ہے وہ ادا کی جائے گی اس میٹنگ کے ریویو میں آئی ایم ایس نے یہ ادراف کیا ہے کہ عالمی سطح پر جو کھیمتوں میں بڑھ ہوتی ہوئی ہے پاکستان کو بہت اثر بڑا لیکن ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ جو ایف بی آر ہے اور جو سٹیٹ ٹینک ہے انہوں نے اس حوالے سے جو اقسامات کیا تو بالکل ضرورت ہے اور آئی ایم ایس کے طرح سے دوبارہ یہ بھی کہا گیا کہ ٹیک سپیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں جو سبسیڈیز دوبارہ جو دی جا رہی ہیں چند مددوں میں ان کو بھی ختم کیا جانا چاہیے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سٹیٹ ٹینک کا جو ترمیمی بل ہے جو بینکی کارکرتگی بہتر کرے گا اور جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی عالمی سلولوں کے مطابق لائے گا ٹیک سسٹم کے علاوہ یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ اکتہ مالی سال جو پیدا بار ہوگی وہ چار فیسر سے زیادہ ہونے کی طرح ہے یہ یاد رہے کہ یہ ابھی بھی سٹیٹ سٹاف لیون کی میٹنگ ہے اور اس کی ریپورٹ کے بعد اب آئی ایم ایس بورٹ جو ہے اس کا دوبارہ پیسنے کرے گا لیکن بنیادی طور پر حضرتان اور آئی ایم ایس ایک نتیجے پر اب یہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کو کرسکی اور اگلی قسطہ اس کے فراہمی کی راہ جو ہے وہاں باہر ہو چکی ہے پاشنگٹن سے باقید علی سید ہمیں ریپورٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف نے چھٹے جائزے کے دہت مزاکر آپ کے بعد پاکستان کو ایک اربیچاس لاکھ نویہ ہزار ڈالر کرس جاری کرنے کی زفارش کر دی ہیں اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اسلامبہ سے ہمارے نوائن دیر شمال خمد ہے آشاب بتائی گا کہ آپ کے پاس اس حوال اسے تفصیلات کیا ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں جیسا کیاب نے کہا کہ چھٹے جائزے کے مزاکرات جب بہت دیر چلے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کی حکام کے درمیان اس کے مشن نے رپورٹ دیا کہ یہ مزاکرات کام جاب ہو گیا ساتھ ہی پاکستان کو ایک ارب سے زائد جو تقریبا چھٹے کروڑ ڈالرڈ بنتے ہیں جو جاری کرنے کی زفارش کی ہے جس کا ختمی فیصلہ آئی میں ایک اگزیکٹیو بورٹ کہے گا ساتھ میں پاکستان کی کچھ کارکردگی تاریخ بھی کی گئی ہے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ایپی آر کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے اور ساتھ کہا کہ پاکستان کو کچھ کارکردگی سارا کام کرنے کے دریجیزی اور شرائطی ہیں جی آئندہ کیلئے لگائی ہیں اور میں خاص طور پر کہا ہے کارکردگی سارا کام کرنا ہوگا اور ٹیک سسٹم جتاک کہ ادائیت تاروار کرنے کے محال کو بہتر کرنے کے اقدامات کرنے ہوگی اور ریگولر حکومتی اداروں کو آرڈٹ کرنا ہوگا ٹرانسپرینسی کو بہتر بنانا ہوگا کاروبار کرنے کے لیے جو محول ہے اس سے مزید آسانیہ پیدا کرنی ہوگی اور ساتھی کہا کہ پاکستان کی ٹیریف پالیسی ہے اس پر عمل درامت بھی کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے کہا گیا کہ حکومتی ادارے ہیں جو اس ریاستی ادارے ہیں حکومت کے ملکی تھی ادارے ان کی کارکربی کو بھی بہتر بنانا ہوگا